السلام علیکم السلام علیکم سیڈنٹس ویلکم بیک ٹو میرے چینل ایڈوکیشنل ٹپس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بچے بلکل ٹھیک ہوں گے تو بچوں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا ہوا تھا یونٹ نمبر سیبن درس انڈیس سورسز لازٹ میں نے آپ کے ساتھ اس کا لیکچر نمبر بان شیئر کیا تھا یعنی فرسٹو پیجز شیئر کیا تھے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاری ہوں پیج نمبر نانٹی فور پیج نمبر نانٹی فور کے پر آجائی ہے تو ہمارے پاس ہے یہ فورس ایزا نیچرل سورس ہم لوگ کچھ نیچرل سورسز کے بات کر رہے تھے ہم نے نیچرل سورسز کو ہم لوگوں نے کس طرح سے کلاسفائی کیا ہم نے اس کو دو گروپس میں رکھ دیا ایک ہم لوگوں نے کہہ دیا لیوین ٹھنگس اور دوسرے کو کہہ دیا نا لیوین ٹھنگس ٹھیک ہے تو لیوین ٹھنگس میں ہم پھر ہم نے بات کی تھی کہ پلانٹ اور آنیملز جو ہیں ہمارے پاس لیوین ٹھنگس میں آجاتے ہیں باقی جو ایر وغیرہ ہے اور باقی سوائل وغیرہ ہے یہ سارے نا لیوین ٹھنگس میں آجاتے ہیں اب بات کرتے ہیں فورسز ایزا نیچرل سورس فورسز جو ہے وہ ہمارے پاس کس طرح سے ایک نیچرل سورسز قدرتی طور پر ہے فورسز پلانٹس ان دا فورسز پلانٹس ہمارے پاس جو فورسز میں موجود ہوتے ہیں جنگلوں میں موجود ہیں وہ ہمارے لئے بہت طریقوں سے فائدہ مند ہیں پلانٹس پروائیڈ فوڈ فور آنیملز پلانٹس ہی آنیملز دیکھیں ہمارے پاس موسیلی جو آنیملز ہیں وہ گراسز کھاتے ہیں پلانٹس کھاتے ہیں تو یہ اتنا سے ان کا فوڈ ہو گیا دی آسو پروائیڈ آکسیجن آنیموڈ آسیجن پلانٹس کو انہیل کر رہے ہیں اور ایکزیل شاہ کر رہے ہیں آکسیجن تو ہمارے ایئر کے اندر آکسیجن پروڈیوز کرتے ہیں اور ہمارے ایئر کے اندر آکسیجن جو ہمارے ہیمنز کے لئے پوائزن ہے ہامفول گیس ہے اس کو ہمارے پاس ہمارے ایئر کے اندر سے کم کرتے ہیں پلانٹس آسو پروائیڈ مینی یوسفل مٹیئیلز سچ ایز فائیبر ووڈ پیپر ایل ایسی طرح سے ہمارے لئے بہت سے اچھے مٹیئیلز بنا جا رہے ہیں جن سے ہمارے جو کاغلز ہیں یہ پلانٹ سے بنا گئے اس کی ووڈ بنا گئے پلانٹ کے اس جان سے ہم آئل ایکسٹرٹ کر رہے ہیں ہم وڈ بنا رہے ہیں ہم فرنیچو بناتے ہیں پنسل بناتے ہیں یہ سائززیں کسے بن رہی ہیں پلانٹس کے ٹری سے بنتے ہو رہی ہیں ووڈ سے ریزر ایز میڈ فرم دلکوڈ جو پلانٹس کے ٹری سے بنا ہے ہم لوگ جو ریزر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کسے بنا ہوئا ہے ریزر ٹری کے لیکوڈ ریزر ٹری کے اندر ایک لیکوڈ موجود ہتا ہے اس سے بنا جاتا ہے دلہ پرٹ آف دلہ پینسل آف وڈ ڈیر اور یہ جو پہنسل آئی پہنسل آئی گرے پارٹ آف گرافائیڈ آنٹرل ٹھیک ہے یہ جو پینسل کا گرافائل سے بناوا ہے آجا انیمالز بھی��만ی ا lin س sizes جنافو نئیے ہیں لوگ جائے گا اینٹھو سورس اینیمال بھی اور انتے ہیں تو ان کیا ہے کہ کہ لہنیمال بھی ہمارے پاس آztیا ہے ل потребITY ج機會 ہنے ہیں اگلے علاوہ چ facts ہم لوگ اسے میٹ لے رہے ہیں گوشت لے رہے ہیں انڈے لیتے ہیں ملک بٹر یوز کرتے ہیں چیز بناتے ہیں اور ہنی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دیکھیں ہنی شاہد کی مکی سے آتا ہے ٹھیک ہے انمال فائبر is used to make wool and silk اسی طرح سے اس کا جو فائبر ہے اسے ہم لوگ کیا انمال کے فائبر سے کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ wool بنا رہے ہیں ہم لوگ سلک بنا رہے ہیں leather is made from the animal skin leather جتنے بھی ہمیں پاس وہ animal's skin سے بنتی ہے shoes and coats are also made from the leather ٹھیک ہے ہمیں پاس ہمارے جو shoes ہیں ہمارے جو coat ہیں جو ہم لوگ سردی میں use کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کسے بنائے گئے ہوتے ہیں یہ leather سے بنائے گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تھے living resources کے بارے میں اب ہم لوگ بات کرتے ہیں non living things کے بارے میں ٹھیک ہے non living resources کے بارے میں the following are the useful non living resources found on planet earth جو کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو ہم لوگ نے دیئے رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ سارے non living resources ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم لوگ earth کے پر use کر رہے ہیں جسن سے سب سے پہلے آ جاتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں water and wind کے بارے میں water is used for drinking household close irrigation and generating electricity اب وہ کہہ رہے ہیں water جو ہے وہ پینے کے لئے بھی استعمال کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو گھر کو ساف کرنے کے لئے بھی استعمال کے جاتا ہے irrigation کے لئے بھی plants کو water دینے کے لئے بھی استعمال کے جاتا ہے electricity بھی generate ہو رہی ہے اس پانے سے it is used to help plant growth پانی پلانٹ کو بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس بھی growth ہو سکے moving water is used to create electric powers electric power light up and heat more heat our house ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کہہ رہا ہیں کہ جب پانی تیز بھائے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو electric power produce ہوگی اور یہ electric power پہ electricity میں convert ہوگے ہمارے گھروں کو روشن کرے گی the wind is also a natural resource اب یہ جو ہوا جو چلت رہی ہوتی یہ بھی ہمارے پاس natural resource ہے کیوں have you ever seen a sailboard moving across the wind or a flag wave in the wind کیا آپ نے کبھی sailboard کو دیکھا یہ کشتی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پانی پر چل رہی ہوتی ہے then you know that wind can make things move ٹھیک ہے اب دیکھیں جب ہوا چل رہی ہوتی ہے تو کس طرح سے یہ آگیا جا رہی ہوتی ہے تیزتے چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوا کا pressure کی وجہ سے یہ آگیا جا رہی ہوتی ہے تیز چلتی ہے ٹھیک ہے wind is used to make electric power ہوا پر اسی طرح سے just like water اسی طرح سے پانی سے electricity بن رہی تھی اسی طرح سے ہوا سے بھی hydroelectric power station موجود ہیں ہوا کے پنکھے ہوتے ہیں وہ ہلتے ہیں اور اسے بعد پھر ہمارے پاس electricity بنائی جاتی ہے windmills are used to make electric power اور اس طرح سے کہ windmills ہوا والے hydroelectric power stations ہمارے پاس electricity بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس دوسرا resource آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے non-living resource کے اندر وہ ہمارے پاس rock and soil soil is used to make construction material like bricks, tiles and cement soil جو ہے متی جو ہے ہمارے پاس اس لئے ہمارے پاس استعمال کی جا رہی ہے سیمنٹ بنانے کے لئے construction work کے اندر ہمارے پاس استعمال کی جاتی ہے plants need the soil to grow rock are used in buildings اب وہ کہہ رہے ہیں plants کو بھی اسی طرح سے کیا چاہیے ہوتی ہے soil چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کے طرح وہ grow کر سکے ڈمین کے اندر ہی متی کے اندر ہی بیج ہوگے گا ٹھیک ہے germination متی کے اندر ہی ہوگی ٹھیک ہے جس طرح سے roots بھی اس کو plant کو متی کے اندر ہی چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ rocks جو اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں پتھروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری building بنانے میں استعمال ہوتی ہیں we use a mineral in the sand to make glass اسی طرح سے جو سینڈ کے اندر ہمارے پاس minerals موجود ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ اس طرح استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ glass بنا سکیں minerals are also used to make many useful things such as pencils ڈیلسن پاورڈر and glassware ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ minerals کا نہ صرف صرف یہ ڈیلسن پاورڈر بلکہ یہ پینسل میں بھی جو پینسل کا سکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ وہ کس سے بنا ہوتا ہے وہ mineral سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پہ وہ کہہ رہے ہیں the gemstone is used in jewelry are the mineral ٹھیک ہے یہ جو gemstone ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بسی ہے تو gemstone ایک پتھر ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگ کس لئے ہم لوگ اس کو جولری میں استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے the blue part of this bracelet are which is a mineral یہ جو blue part یہ کیا ہے یہ تروکیوس ہے جو کہ ایک mineral ہے ٹھیک ہے layer of rock tell about earth history اب یہ جو یہ جو rock کی جو اوپر topmost جو layer ہوتی ہے یہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا rock ہے ٹھیک ہے fossil found deep in the ground are the main are the main of the oldest plant and the soil اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاس جو fossil ہیں جو ہمیں پاس زمین کے نیچے پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں پاس بتاتے ہیں کہ یہ کتنا old plant اور یا animal تھا جو کہ ادھر bird کیا گیا تھا ٹھیک ہے rock used in the construction of بادشاہی مجزد لاہور اسی طرح سے وہ بادشاہی مجزد جو لاہور اندر واقع ہے وہ اسے rock سے وہ rock سے بنائی دیا ٹھیک ہے اسے پاس بات کرتے ہیں فیول کے بارے میں یہ بھی ایک نیچرال نون لیمینگ نیچرال سورس ہے فیول is something that gives off heat when it burns فیول کیا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو جب جلائی جائے گی تو اس نے heat پڑیوز کرنی ہے wood coal and oil are the fuels ٹھیک ہے اور یہ جو food ہے جو ہمیں پاس oil ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ ہمیں پاس فیول ہیں کیوں کیونکہ دیکھئے جب ہمیں لکڑی کو بھی جلاتے ہیں تو اسے heat produce ہوتی ہے ٹھیک ہے coal gas and petroleum are called the fossil fuel جو fossil fuel اگر ہم نے کہیں تو وہ کیا ہیں وہ بس coal ہے gas ہے پیٹروگیم ہے ٹھیک ہے fossil fuel are formed millions of years ago from dead plants and animals fossil fuel کب بنائے گے آج سے کئی سالوں پہلے dead plants اور animals سے بنائے گئے تھے their remains become became covered in mud and rocks deep in the earth اور جو extract ہوتا ہے جو waste material ہوتا ہے وہ کیا کر دیتے ہیں وہ ہم لوگ زمین کے در buried کر دیتے ہیں دفنا دیتے ہیں باقی ہم لوگ جو use کام چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ خود استعمال کر لیتے ہیں the pressure from the ground above combined with the earth heat converted this matter into fuel اس کے بعد دیکھیں دیتے ہیں نیچے بعد پچھے coal is burnt to create heat in homes and used to produce electricity coal کیا ہے coal ہم لوگ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں heat use کرنے کے لیے ٹھیک ہے oil is a liquid fossil fuel used to produce gasoline gasoline بنانے کے لیے oil use نیچے بعد پچھے جانے کیا ہے جا ماں ڈالا گھروں میں استعمال کر لیے ٹھیک ہے اس حقہ سبار رننگ وارٹ پلانٹ آنمال they are continuously available and their quantity is not affected by human being اب وہ کہہ رہے ہیں ایسے رسورس ہیں جو کہ ریپلیس ہو سکتے ہیں جن سے میں پاس سن لائٹ ہے ونڈ ہے رننگ وارٹ ہے اور یہ جو رسورس ہیں یہ ہم انہوں کو مل رہے ہیں ان کے اندر کی قانٹریٹی کے اندر کبھی بھی ان کی مانٹ میں کبھی بھی کم ہی نہیں آئے گی جسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سن تھا اور آج بھی سن ہے کبھی سن میں کبھی کمی آئی اس کی روشنی میں کبھی کمی آئی اس کی ہیٹ میں کبھی کمی آئی نہیں آئی اور جبکہ نان رنیوبرل سورس کے اندر کیا بات کریں گے نان رنیوبرل سورس will run out as they can't be replaced naturally they are used faster than they can be made by nature they can't be produced grown and generated اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نان رنیوبرل سورس ایسے ہیں جو کہ جن کو ہم لوگ ریپلیس نہیں کر سکتے اور یہ ہم لوگ بہت زیادہ utilize کر رہے ہیں اور ان کے amount میں بھی فرق پڑا ہے اور ساتھے ساتھ اگر ہم لوگ زیادہ utilize کریں گے تو یہ ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور ان کو ہم لوگ خود grow نہیں کر سکتے فیول like coal oil and natural gas جیسے ہم لوگ coal ہے oil ہے یہ natural gas ہے یہ دیکھئے ان کو ہم لوگ خود بنا نہیں رہے اور ان کو جتنا ہم لوگ استعمال کریں گے اتنی زیادہ consumption ہوگی اتنی زیادہ وارٹر ہے یا سن ہے یا ایر وار وارڈ ہے ورڈ ہے اور جبکہ نانڈرنیابل کے اندر natural gas ہے coal ہے اور oil ہے اس کے بعد پر آگے تھے construction of resources کے بارے conservation of resources کے بارے میں بات کریں گے کسینا سے consume ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور کسینا سے ہم لوگ اس کو ختم ہونے سے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے you must conserve our natural source so that they are available for use in the future conserve کو مطلب اس کو اس طرح سے کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کس طرح سے طریقے ہیں جن سے ہم لوگ ان کو natural sources کو بچا کے use کر سکتے ہیں اور اس کو ہم لوگ تاکہ future میں بھی ہمارے پاس رہے ہیں you can conserve the natural sources by the 3 روپی RS RS کہتے ہیں ان تین طریقوں سے ٹھیک ہے reduce reuse یا پھر اور پھر تیسرا ہے recycle ٹھیک ہے reduce the use of natural source conserve petroleum petrol use public transport ٹھیک ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم لوگ natural sources کو کم سے کم use کریں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے ہم لوگ پیٹرول کو کم استعمال کریں ٹھیک ہے ہم لوگ public transport استعمال کریں نہ کہ اپنی گاڑی ہیں آج کل ہر گھر میں ہو سکے reuse the items as many as possible اتنی مرتبہ کسی بھی چیز کو استعمال کریں اب تک اس کی possibility ہے کہ وہ دوبارہ ہو سکتی ہے پیپر پیپر کو بار بار استعمال کریں یعنی یعنی نہیں کہ آدھا صفحہ آپ لگ لکھتے ہیں اور آدھا صفحہ اچھے خالی چھوڑ دیتے دوام یاد رکیگا اپنا خیال رکیگا اللہ حافظ